شاید صاحب بائی تھرزڈے کیونکہ یہ جب چھٹیاں ختم ہوں گی یو اے ای میں تب تک شاید کوئی رسپونس آئے مگر تب تک جو ہے ایک اور ایک ڈیفرنٹ کشمہ کا شروع ہو جائے گی وچ وڈ بی ناؤ جیشا ہیڈنگ ایڈ دی آفیس آف آئی سی سی جیشا اب بی سی سی آئی کے ریپریزنٹیٹیو بن کے نہیں بیٹھیں گے اب جو ہے جیشا آئی سی سی کو ہیڈ کرتے ہوئے بیٹھیں گے ایونچلی شاید جتنا اس بات کو وائڈ کیا گیا تھا کہ جیشا اس کا پارٹ نہ بنے اور آئی سی سی کے ہیڈ اس وقت نہ ہو اور پہلی فیصلہ ہو جائے شاید وہ نہیں ہو سکا ایونچلی موقع یہی آیا ہے کہ پہلا ایونٹ جو جیشا ایز آئی سی سی چیئرمن سائن کریں گے اس میں اتنی مشکلات ہیں مشکل وقت جیشا کے لیے بھی شاید صاحب بلکل ایسا ہی ہے اور ان کو یہ شو کرنا پڑے گا کہ وہ آئی سی کے چیئرمن ہے اب وہ آئی سی کے چیئرمن ہے اور مشکل ہوگا ان کے لیے بہت ان کے لیے بڑا چیلنجی ہے اسی لیے میں نے پہلے کہا کہ جب اوڈی آئی بڑھ کپ انڈیا میں ہو رہا تھا اس وقت ہی یہ پیسنہ ہو جاتا آئی سی نے بہت ٹائم زائی پیا اور آئی سی بلکل حاموش اک تماشاید بن کر بیٹھا رہا ان کو اگر اوڈی آئی بڑھ کپ کی بات یہ تیہ کرنے تو یہ ٹائمینگ ایسی خراب نہ ہوتی ہے اور انڈیا میڈیا تو اب یہی کہہ رہا ہے کہ پاکستان اسی لیے ہڈ درمی دکھا رہا ہے پاکستان اسی لیے اپنا ٹھوس موقع دکھا رہا ہے کہ وہ جائے شاہ کو نیچا دکھانا جاتا ہے ایسا نہیں ہے ٹائمینگ ایسی ہو گئی پر دیسیمبر تک یہ معاملہ طول افتیار کر گیا چھے نومبر کو انڈیا نے منہ چاہتا کہ ہم اپنی ٹیم نہیں بھیجیں گے انتی تیس دن تک آئی سی سی اس کے پر بیٹھا رہا انتیس نومبر کو انہیں خیال آئے کہ ایک میٹنگ کر لیتے ہیں اب خبریں آ رہی ہیں جمعرات کو ایک میٹنگ ہونے والی ہے تو آئی سی سی کا سب سے بڑا دوشے کہ ایسے ٹائمینگ آ گئے کہ جو جائے شاہ کے لیے بھی بڑے مشکل ہو گئے اور دوسری خوشی کی بات ہی کہ آج تین سو سال بعد وحید خان صاحب کی آواز سننے کو مجھے تین سو سال کے بعد وحید خان صاحب کی آواز سنی ہے یا سر عرفات صاحب یہ جو ہٹ دھرمی ہے یا جی جیسے ابھی شاید آشمی صاحب نے کہا کہ انڈین میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ شاید پاکستان ہٹ دھرمی دکھا رہا ہے لیکن پاکستان میڈیا یہ ریپورٹ کرتا ہے کہ بھارتی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ ٹارنمنٹ چیمپنز ٹروفی دو ہزار پچیس اس کے معاملات درست سمت میں آگے نہیں بڑھ رہے تو یہ ہٹ دھرمی اصل میں کس کی ہے آپ کے خیال میں ہٹ دھرمی سے پہلے میں تھوڑے بات کر دوں انڈیا پاکستان کی اتنی بات چلی آپ سب کو مبارک ہو کل پاکستان نے انڈیا کو انڈر نانٹین میں میچ ہر آیا اس کی تمام لوگوں کو مبارک بات شکریہ اور دوسری بات یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے ہٹ دھرمی اگر ہوتی تو دیکھیں پچھلے سال ہی پاکستان ٹیم وہاں پر کھیل کر آئی ہے اور ایک نئی کئی سالوں سے پاکستان ٹیم وہاں جا کر ایک اچھا جسچر حالات خراب ہونے کے باوجود بھی پاکستان کی ٹیم تمام ہی ٹورنمنٹس اور ایون وہ ٹی ٹونڈی اور ونڈے دوزار بھارہ تیرہ میں جا کے سیریز کھیلے آئی سی سی کے ایونٹس پاکستان نے کھیلے پاکستان کی طرف سے تو کوئی ایروینس ہو ہے ہی نہیں اور ہٹ درمی بھی کوئی نہیں دیکھیں یہ اگر ہے تو وہ انڈیا کی طرف سے ہے اور انڈیا یہ کہتا ہے کہ یہ ان کا سٹانس ہے تو اس کو پھر پاکستان کو کاؤنٹر اٹیک کرنے کے لیے پاکستان جس طریقے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو چیزیں لیٹ ہو رہی ہیں بیچ میں باتیں تو آ رہی ہیں کہ چھٹیاں آگی یہ آگی ڈیسائٹ کرنی ہوتی ہو جاتی ہیں یہ ریزن ہی یہی ہے کہ انڈیا اس کو پرولانگ کر رہا ہے کہ پاکستان کہیں جا کے یہ چیز مانجھے جو کہ پاکستان ابھی تک نہیں مان رہا ٹیٹ فور ٹیٹ اگر انڈیا پاکستان آکر نہیں کہلتا پاکستان بھی وہاں پہ نیوٹرل وینیو کھیلنے پہ جو چیز جو چیز چل رہی ہے اور ہم تمام لوگ پاکستان کے تمام مذہب ایکسپرٹ کرکٹ میڈیا سارے اس ٹیپ کے پیچھے ہیں اور آئی ہوپ کہ اسی چیز پر رضا مندی ہو نہیں آتا نہ آئے پاکستان باقی ٹیموں کو ہوسٹ کر کے ایک اچھا ایونٹ ایک اچھا شو پیش کرے دنیا کے سامنے بلکل وعیت خان صاحب ایک اور یہ تو خیر معاملہ آگے بڑی نیرا ابھی ڈیڈ لوک ہے مگر ساتھ ہی ساتھ ایک اور پی سی بی کو اسی پورے سلسلے میں ایک سوال جو کہ سورسز کلیم کرتی ہیں وہ آیا کہ اگر تو ابھی جب ہم اس چیمپینز ٹروفی کی بات کر رہے ہیں اور فائنل جو چیمپینز ٹروفی کا اس کو شفل پہ رکھ رہے ہیں کہ اگر انڈیا آئے گا فائنل میں تو وہ یو اے ای میں دبائی میں کھیلا جائے گا مگر اگر انڈیا نہیں آئے گا تو لہور میں کھیلا جائے گا مگر اگر لہور میں فائنل کھیلا جاتا ہے تو جو بھی چیمپین بنے گا کیا جائے شاہ صاحب اس چیمپین کو ٹروفی دینے آئیں گے کیا جائے شاہ صاحب اس چیمپین کو ٹروفی دینے آئیں گے کیا اس ہیڈنگ آئی سیسی سیسی ناو اگر انڈیا آئی سیسی 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 بات ہے کہ یہ بھی بات ہو رہی بھی کہ ناسٹی آئی سیسی کا ایک بڑا بڑا گول بلکل کیا ذمہ داری کھوٹی ہے کہ اب آپ بیٹھے ہیں جبکہ آپ کو پتا ہے یہ بات اور ایسی سی ٹوچی سے فقط. یہ سب سے اگرسٹنگ چیز ہے کہ یہ چیز خیلے ہیں کہ یہ چیمپین سٹوپی در پاکستان تو ایک چیمپین سٹوپی کی فالے ہو جائے گا ایسی سی ایوینٹ سے کی بلا کیا بناتر ایسی سی ش professionally افترکی دو تین ساتھ کے لیے اینڈیا میں آبھی کہ ایسی سی کی ایوینٹ ہے اس کے بعد اس چار سال میں ہے اس کے بعد اس اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد ایشے کب بھی ہے اینڈیاز میں ہے ٹھیک ہے یہ لوگ سٹا کے لئے ان spiritually متابق absolute ہے گزرا نے claro اپنوں کو تکلائنی اور الب España خاطر به اور اٰзы نمی کا ایسرا uni時 لائیٹ کروئا دوین minute ہے وہ اپنے امیارے ڈال بھیڑیں گے ہے ڈا ہے پہلے پاکستان بکری طریقہ پھر کیا ہے اس میں آئی سی سی کھلے پہنچ ہے اس میں جانتا ہے کہ آئی سی سیٹھا ہے اس کے لئے وہ مجمعاً قرآن چاہتے ہیں دیکھیں ان پاکستان نے ایمیل بھی آئی سی کو ، لیکن اس نے اپنا چیزہ بھی بھی پاکستان کیا پڑا کہ پہلی دفہ زوردیا ہے آئی سی سی پہ تو ان دیر فارائن ڈیسٹی آئی و ہے جو رہا ہے کہ آئی کہ اور وہیے پاکستان نے بیٹھا تھا اور آپ کے ساتھ پر ہوتا ہے کہ کبھی پاکستان نے بہترین کیا کرنے والی کے جگہ پارکستان کی دوست. اوچھا کہیسا کا بھی کتا ہے کہ پاکستان کا پر ہوتا ہے کہ یا اینک ترتیب نہ کررہا۔ دوسرا آپ کوئی یہ سوال کر رہی ہے کہ جائے شاہد کا معانی ہے۔ جائے شاہ کے ساتھ کٹی ہے کہ جائے شاہد کی وقت ہے جائے شاہد کی گراند ہے ذائب جو لیکن اس کے ساتھ راہ ہے۔ اس کا افتار تعلق براہا ہے۔ جس کے ساتھ یہ افتارے والخطہ ہے۔ پسیار کے ساتھ، اور اچھے ایک ساتھ اس ورات میں کرسکتے ہیں۔ اور اس مجلے اور ایک چسی ہے۔ اس میں احجاب تھا، ہاں کیا ہمارا ہے۔ تشکر ادیان اور انگیزا اور اچھے پر تھی بھی لگہوں میں، ش�� ant 44 PM کی کچھا ہے کہ اینڈیا بار بار اس کے ذاتین مدر ook مدر ،32 سفر ،32 ساکتے ہیں 命 اللہ رکھت داشتوں کو مدری ،ا تو وہی میں اس کے دولے چند میں رکھت چیز سے ترکانا گیا کہ آپ شروع کرو lebih لئے راستی طور پتے ہیں تو آپ کیسے سی آئی کے کیسے ہوتے ہیں اس کو ہیٹریسی سے بیٹھ کے دیکھیں گے اور باقی کنی دیکھیں گے تو اس کو بھی ایسی روڈ فر جیشہ آل سا ہے ایسا ہی کہ ان کے لیے کوئی آسانی ہوگی اچھا یاسر عرفات صاحب جب ہم یہ ذکر کر رہے ہیں ساری چیزوں کا آپ چونکہ کھیلتے بھی رہے ہیں کرکٹ کیا واقعی چونکہ پاکستان میں دوہزار کی دھائی میں جب کرکٹ ہوتی رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کھلاڑیوں کی سطح پر یہ بہت ہی پاکستان میں آتے ہوئے کسی خدشات ہوتے ہیں ان کے ذہن میں جیسا کہ بتایا جاتا ہے بھارتی میڈیا جب ریپورٹ کرتا ہے یا ان کے کوئی آفیشلز بولتے ہیں لیکن جو کھلاڑی بول رہے ہوتے ہیں پاکستان دوروں کے بارے میں وہ تو بالکل مختلف منظر پیش کرتے ہیں آپ کا ذاتی طور پر کیا تجربہ ہے بہمی ملاقاتوں میں دیکھیں اس سچ پلیئرز کے مائنڈ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی یہ سارا end of the day جو ان کے گورنمنٹ ان کے کرکٹ بورٹ کو کرکٹ بورٹ پھر اپنے پلیئرز کو گائیڈ کرتا ہے وہ اسی حوالے سے ہوتا ہے یہ جو تھوڑی بہت باتیں آئی ہیں کہ پلیئرز کو ریزرویشن ہے تو یہ بھی یہ چیز کو ذرا ہائپ دینے کے لیے کہ جی پاکستان کے سیف کنٹری نہیں ہے حالات ٹھیک نہیں ہمارے پلیئرز کو بھی کنٹسن ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ میں خود بلکہ میرا ٹیسٹ ہے بھی ہوا میں دو دفعہ چیپینز لیگ ایک ہوتی تھی ٹوٹرنمنٹ وہ میں دو دفعہ جا کے دو درد چودہ میں جا کے بھی کھیلا دو درد دس میں بھی جا کے کھیلا پاکستانی پلیئروں کی طرف سے بھی اور انڈیا کے پلیئروں کی طرف سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے چیز کو ذرا یہ تھوڑا ہائپ کریئٹ کرنے کے لیے اور کنسن شو کرنے کے لیے جتنے میڈیا چینلز اور جتنے یوٹیوب چینلز اور لوگ ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں یہ چیزیں فیڈ کروائی جاتی ہیں تاکہ ایک ایسا سینریو کریئٹ کیا جائے کہ پلیئرز کے بھی ذہن میں ایسی چیزیں ہیں ادروائز کوئی ایسی بات نہیں ہوتی پلیئرز کے ذہن میں موسیقی